اسلام علیکم فینس آج کی یہ ویڈیو فری سمز کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ سمز سیل کرنے کا کاروبار کرتی ہیں جو اس پہ آپ کو کتنی ارننگ ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمز کا کاروبار جو ہوتے ہیں یہ دو طریقے سے کی جاتا ہے نمبر ون میں دوستو اگر آپ ایک دکان دار ہیں اور دکان پر رکھ کر سمز سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو کچھ سم پرچیز کرنا پڑے گی اور دوستو اگر آپ ایک دکان دار نہیں ہے اور آپ کے ویسے آپ فری سمز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوستو آپ کو اس پر اچھی کاسی کمیشن ملے گی ریزن یہ ہے دوستو کہ دکان پر جو رکھ کر آپ کو سم ملتی ہے اس کا آپ کو ٹارگٹ کوئی نہیں ملتا اور جو آپ نے فری سمز سیل کرنی ہوتی ہے وہ اس کا آپ کو ٹارگٹ ملتا ہے اور دوستو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے تو جو آپ کی کمیشن بنتی ہے وہ آپ کو نہیں ملتی دوستو اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ایک سم پر آپ کو کتنی کمیشن مل سکتی ہے دوستو ویسے تو میں جیز کا کار رہا تھا میں جیز کا ہی آپ کو بتاؤں گا اس کے لاوہ جو اس کے نیٹورک ہیں تیلی نارڈ یو فون زوم اور وہ دوستو وہ بھی اچھی خاصی کمیشن دیتی ہیں ایک سم پر ایسے ہی ان کا بھی دوستو سیم ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے فرینچس سے جا کے سم لینی ہو اور آگے جا کے سم سیل کرنی ہے اور دوستو میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور کلیر کرتا ہوں کہ اس کے لئے تعلیم کی آپ کو بالکر ضرورت نہیں ہے دوستو آپ نے کرنا کہا کہ جو بھی علاقہ میں نزدیک آپ کی فرینچس ہوگی وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ان کو بتانا ہے کہ میں فریر سم کی جوب کرنا چاہتا ہوں مطبقی فرینچس میں جوب کرنا چاہتا ہوں اب دوستو آپ کو وہ سم پوچھیں گے کہ آپ کو کتنی سم چاہیے اب مثال کے طور پر آپ نے کرنا گیا کہ آپ نے ان سے ایک سو سیم لے لینی ہے اور ایک سو سیم دوستو آپ نے ایک ہفتے میں سیل کرنی ہے اور دوستو اگر آپ ایک ہفتے میں یہ سیم سیل کر لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو اچھی خاصی کمیشن ملے گی اور دوستو اگر ایک سو سیم آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کو کتنی کمیشن ملے گی ایک سیم پر دوستو میں آپ کو یہاں پہ کھل کر دوں کہ ایک سیم پر ہو سکتا آپ کو ایک سو بیس یا ایک سو تیسر پر کمیشن دی جائے اور دوستو اگر آپ جتنی زیادہ سیم سیل کریں گے ایک ماہ اگم سال کے طور پر اگر ایک ماہ میں آپ پانچ سو سیم سیل کر لیتے ہیں اور پانچ سو سیم دوستو میں نے خود سیل کی ہیں ایک ماہ میں اور اس کا اگر حساب لگائے ایک سو چالی سات کے حساب سے تو تقریباً ستر ہزار پیا بنتا ہے ایک ماہ کا سیمز کے کاروبار میں دوستو یہ اس کا یہ ہے کہ آپ آپ نے سیل کیسے کرنی ہے آپ نے دوستو ادھر ادھر چلے جانا ہے یا آپ نے کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہو بہت زیادہ لوگ آتے جاتے ہوں وہاں پہ جا کے دوستو آپ نے کھڑے ہو جانا اور وہاں پہ دوستو آپ نے سیم ان کو عوات لگانی ہے وہاں کے فری سیم لیں فری سیم لیں تو دوستو میرے خیال سے آپ ایک دن میں پندرہ سے سولہ سیم آرام کے ساتھ سیل کر لیں گے اور دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور کلر کر دوں کہ آپ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا یہ پیسے کون دے گ اور ہم نے کیسے لینے ہے دوستو اگر آپ ایک پرانے نمائنٹیں ہیں جیس کے جیسے کہ آپ کا ریٹیلر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ایسیم آپ کو اس پر خود ہی کمیشن ملے گی کمپنی جیس والے آپ کے جیس ریٹیلر اکاؤنٹ بھی اس کی کمیشن ٹرانسفر کریں گے اور دوستو اگر آپ ایک نیو یوزر ہیں نیو کام نیو جوب شروع کیا آپ نے تو اس کے لیے دوستو آپ کو فرینچز والے آپ کے جیس کیس جو کسٹمر جیس کیس اکاؤنٹ ہے اس میں آپ ایک مثال کے ط طور پر اگر ایک دن میں آپ دس سن شیل کر لیتے ہیں تو تقریباً چودہ سو روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا ایک دن میں اور دوستو اس میں آپ کا صرف خرچہ کوئی نہیں ہے صرف آپ کا بائیک کی پٹرول کا تھوڑا خرچہ آئے گا اور آپ نے جو کھانا بینا وہ خرچہ آئے گا بالکل اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے اور آپ اس کام میں اچھا خاصا ارنگ کر سکتے ہیں آپ چاہیے آپ نے اسے ڈیلی وائز لے لیں یا ویکلی وائز لے لیں یا من کرتا ہے اور دوستو میں تو ہمیشہ اپنی منٹلی وائزی لیتا تھا تو الحمدللہ میں ستر ہزار بیا اس سے میں نے کمایا ہوا ہے اور دوستو اگر آپ زیادہ میند کر دیا ہیں تو اس پہ آپ کو زیادہ ارنگ بھی ہو سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ ایسا کام نہیں کرتے آپ دگان پر آ کر سیم سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ کو کچھ سیم خریدنی پڑیں گی خریدنی مطلب کہ اب آپ کو ڈیوائز بھی چاہیے جس پہ آپ نے اپنے سیم ایکٹیو کر کے دینے ہے اپنے کسٹمر کو اس کے لیے دوستو کرنا کیا ہے کہ آپ کو کم از کم ایک سو سیم خریدنے پڑے گی دوستو وہ ایک سو سیم ہو سکتا ہے آپ کو ایک سو روپے کے حساب سے دی جائے اور اگر آپ کو سو سو سیم دو سو لیتے ہیں تو اس پر آپ کو دس ہزار روپے انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ جو ڈیوائز ہوتی ہے سیم ایکٹیو کرنے والی وہ آپ کو بالکل فری میں دی جائے گی اور دوستو اب آپ نے ایک سو روپے کیا سیم خرید دیا اب آپ چاہیں اس کو ایک سو کی بیچیں ہیں دو سو کی بیچیں ہیں تین سو کی سیل کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو اس کام میں بھی اگر آپ ایک دن میں پانچ دار سیم سیل کر لیتے ہیں تو تقریبا ایک ہزار روپے اس کام میں بھی آپ ارمہ کر سکتے ہیں ایک دن میں اور دوستو اگر آپ فری سیم کا کاروبر کرتے ہیں اور ایک مار میں پانچ سو سیم سیل کر لیتے ہیں تو تقریبا ستر ہزار روپے کمیشن بن جاتی ہے اس پر اور دوستو میں یہاں ایک چیز آپ کو اور کلر کر دوں کہ اس کام کے لیے تعلیم کی بلکل کوئی ضرور نہیں ہے اگر آپ بلکل پڑے لکھے نہیں ہے صرف آپ کو بولنے کا تھوڑا پتہ اور کسی سے بات کرنے کا پتہ تو آپ یہ کاروبر بہت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں انویسمنٹ تو آپ کوئی ایک روپے کی بھی نہیں ہے بس آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ فری سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک دکان ایک بائیک ہونی لازمی ہے اور اگر آپ فری سیل نہیں سیل کرنا چاہتے دکان دار ہے اور دکان پر رکھ کر سیل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس پر بھی آپ کو اچھی خاصی کمیشن مل سکتی ہے دوستو اس کے علاوہ میں نے جائز ریٹیلر آکانٹ پر کافی ساری ویڈیو بنائی ہیں کہ جن میں میں نے بتایا ہے کہ جائز کیش کا کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں لنک اس کا میں آپ کو دیسپشن میں دے دوں گا اور دوستو اگر میری ویڈیو چی لگیا تو یار ویڈیو کو ضرور لاکھ کریں اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور دوستو اگر میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب دی کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئی کو بھی پرائز کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ